اس لئے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں جو آپ کا جی چاہے بنیں لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیکھ کر کے کچھ اور پڑھیں دارالوم اس کی جب سے دارالالوم دیوبند نے انگلیش پر اپنا نیا فرمان جاری کیا ہے اسی وقت سے گودی میڈیا دارالالوم دیوبند کو بدنام کرنے کے لئے سادش رچ رہی ہے آئیے پورا معاملہ جانتے ہیں کہ آخر کار دارالالوم دیوبند نے انگلیش کو لے کر کیا بیان دیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ دارالالوم دیوبند کے ذریعے طلابہ کے لئے بہر سے کوچنگ نہ لینے کے مطالق جاری کیے گئے ایک اعلان سے نیا فتنہ خڑا ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں ادارے کو اقلیتی کمیشن اور چائل کمیشن نے نوٹس جاری کر کے جواب طلب بھی کیا ہے تو ہم اس پورے معاملے کو دارالالوم دیوبند کے پرنسپل مفتی ابو القاسم نومانی کی زبانی ہی سنتے ہیں ایش ڈی ایم صاحب میں ابو القاسم نومانی محتمیم دارالوم دیوبند آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی ہے جس کی وجہ سے کنفیوزن ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس پر سٹیٹی کران کرنا چاہتا ہوں چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لئے ایک پروگرام ہوا تھا اس نے بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاقید کی گئی اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دارالوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقتیں تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں جو بچے دارالوم میں داخل ہیں یہاں کے ہسٹل میں رہتے ہیں لیکن باہر کوٹنگ سنٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے کوئی میوہ بیچ رہا ہے ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی حالکہ ایسا نہیں ہے خود دارالوم میں انگریزی پڑھانے کا دیکھ بھی بھاگ ہے تین اسادزہ اس میں کام کر رہے ہیں بیس بیس طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریزی سیکھ کر جاتے ہیں کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے پرامیزی درجات میں انگریزی ہندی جگرافیا سائنس سوسل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو اثری علوم میں شکھائی جاتے ہیں اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے دعلم نہ انگریزی دوبان کا مخالف ہے نہ ہندی دوبان کا مخالف ہے نہ کسی اور چیز کا یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ حالن فاضل کا کورس کر رہے ہیں اس کا جو نظام ہے جس وقت میں جو کام کرنا اس کو کیجئے آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط سیمی پھیلی ہوئی دور ہو جائے گی آپ نے سنا کہ کیسے پرنسپل دارالعلوم دیوبان مفتی ابو القاسم نومانی نے اپنا وضاحتی بیان پیش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبان انگریزی یا کسی دوسری زبان کے خلاف نہیں ہے لیکن ادارے کے ہوسٹل میں رہنے والے طلبہ کو باہر سے کوچنگ لینے اور دیگر کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے طلبہ کی اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ وہ اپنا پورا وقت اس کورس کے لیے وقف کر سکے جس کے لیے انہوں نے یہاں پر داخلہ لیا ہے محتمیم ابو القاسم نومانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بعض میڈیا اداروں نے غلط خبر چلائی کہ دارالعلوم دیوبان نے انگریزی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ادارے میں انگریزی کا الگ شعبہ ہے کمپیوٹر کا الگ شعبہ ہے اور پرائمری میں بچوں کو انگریزی ہندی ریاضی سائنس سمیت تمام تعلیم دی جاتی ہے ہم کسی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں بلکہ جو طالب علم کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس پر جمعیت علمہ ہند کے صدر حضرت مولانا سید عرشد مدنی نے بھی میڈیا کے سامنے اس پورے معاملے کو کلیر کیا ہے ہم تو خود دارلوم میں ہمارے ہاں انگریزی کا شعبہ ہے جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں کمپیوٹر کا شعبہ ہے ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقہ پر انگریزی ہی میں چلتا ہے ہمیں اس سے کوئی ہمارا جو کورس ہے نساب تعلیم ہے جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں اس لئے کہ ہم چھے گھنٹے پڑھاتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں جو آپ کا جی چاہے بنیں لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کہ کچھ اور پڑھیں دارلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ پابندی صرف ان طلبہ کے لئے ہیں جو دارلالوم دیوبند میں عالم اور فازل کے کورس کے لئے داخلہ لیتے ہیں لیکن وہ یہاں پڑھنے کے بجائے شہر کے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں جا کر انگریزی یا دیگر مضامین پڑھتے ہیں دارلالوم میں طلبہ کے لئے چوبیس گھنٹے الگ تدریسی اور تربیتی سرگرمیاں ہیں ایسی صورتحال میں اگر طلبہ باہر جاتے ہیں تو اس ادارے میں ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے اس لئے یہ اعلان صرف ان طلبہ کے لئے ہیں کہ جو تعلیمی اوقات میں اپنی تعلیم چھوڑ کر بہار کوچنگ سینٹروں میں جا کر انگلیش یا کمپیوٹر پڑھتے ہیں مونہ ارشد مدنی کا صاف کہنا ہے کہ جب ہم نے اپنے ادارے کے اندر اپنے مدرسے کے اندر انگریزی اور کمپیوٹر کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے تو پھر طلبہ کو اس کی ضرورت کیا ہے اصل میں ہم ہر چیز کے اندر طلبہ کا فائدہ چاہتے ہیں اس لئے میڈیا سے ہم لوگوں کی ریکویسٹ ہیں کہ وہ اس خبر کو غلط نہ چلائے اور ایک نیا فتنہ بنانے کی کوشش نہ کرے تو آپ سب کی بھی اس پر کیا رہے ہیں آپ سب بھی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں